برطانیہ میں موجود ایمکین کے سربراہ کی مشکلات کم ہوتی نظر نہیں آتی پارٹی قیادت اور اساساجات چھنجانے کے بعد اب برطانیہ کی ایک کاؤنٹی عدالت نے بتحدہ قومی مومنٹ کے موجودہ اور سابق سینئر رہنماؤں بشمول الطاف حسین اور تاریخ میر کے خلاف فیصلہ جاری کرتے ہوئے انہیں تقریباً پندرہ لاکھ پاؤنڈ یعنی باون کروڑ گیارہ لاکھ ستاسی ہزار چار سو 23 پاکستانی روپے برطانوی حکومت اور انکم ڈپارٹمنٹ کو ٹیکس ادا کرنے کا حکم دیا ہے سینئر صحافی مرتضی علی شاہ کی ایک رپورٹ کے مطابق فیصلے میں نورتھ ایمٹن کنٹری کوٹ کے ججل نے ایچ ایم آر سی کی طویل عرصے سے زیر سمات درخواست پر فیصلہ دے دیا الطاف حسین سید تاریخ میر ارتخار احمد اور محمد قلیم سید کے خلاف ریوینیو اور کسٹم ڈپارٹمنٹ نے مقدمہ دائر کر رکھا تھا الطاف حسین اور ان کے دیگر ساتھیوں کے خلاف آنے والے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ تاریخ میر الطاف حسین سید قلیم اللہ کی جانب سے چودہ لاکھ چھتر ہزار چھ سو چھ برطانوی پاؤں کی مجموعی رقم کی نادہ ہندگی کے حوالے سے ہے ان میں سے افتخار حسین مدہ علیہ نمبر دو کے خلاف دعویٰ ابھی زیر سمات ہے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ حکم ایک فریق کی درخواست پر بغیر نوٹس کے دیا گیا تھا چنانچہ ایم کیم کے مدہ علیہان کو حق ہے کہ وہ عدالت میں اس فیصلے کے خلاف اپیل کر سکیں الطاف حسین اور تاریخ میر نے کوئی بھی غلط کام کرنے کی تردید کی ہے اور فیصلہ کسی جرمیہ قصور کی پیداش میں نہیں بلکہ کئی برس سے زیر سمات ایک دیوانی مقدمہ ہے واضح رہے کہ تین سال قبل برطانوی حکومت کے ٹیکس دپارٹمنٹ ایچ ایم آر سی نے الطاف حسین اور ان کے ساتھیوں کے خلاف کالدھن سفید کرنے کی تحقیقات کے دوران کہا تھا کہ ٹیکس چوری کی گئی ہے اب تقریباً چار برس کی تحقیقات کے بعد اسکوٹلینڈ یارٹ کو کالدھن سفید کرنے کے کوئی شواہد نہیں ملے اور اس نے الطاف حسین اور دیگر کے خلاف تحقیقات ختم کر دی تھی لیکن اسی کیس کے دوران تفتیش کاروں نے پتا چلایا تھا کہ ایمکیم نے پاکستان اور دنیا بھر سے اتیات وصول کیے ہیں جنہیں ایچ ایم آر سی آمدن تصور کرتا ہے دوسری طرف ایمکیم کے انٹرنیشنل سیکریٹریٹ میں بہت سے لوگ کام کر رہے تھے جنہیں بقائدہ مہانہ بنیادوں پر تنخواہیں دی جاتی تھیں اور چند ایک کی تنخواہیں تو بہت زبردست تھیں یہ کیس پہ ایز یو ارن کی عدم ادائیگی کے گرد گھومتا ہے خیال رہے کہ یہ ایک برطانوی نظام ہے جسے کوئی بھی آجر تنخواہ دینے سے پہلے انکم ٹیکس اور نیشنل انشورنس کا حصہ نکالنے کے لیے استعمال کرتا ہے ایچ ایم آر سی کہتا ہے کہ ایمکیم کو اتیات پر اپنے ذمہ ٹیکسز ادا کرنے چاہیے تھے جو اس نے ادا نہیں کیے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا